شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کانسٹیبل منظور الہی کو اپنے ساتھ لیا اور ایک مرکبہ پھر قادرکان کی کوٹھی واقع فریڈ ٹاؤن کی جانب روانہ ہو گیا یہ ایسا ایر نزاکت شاہ کسی ضروری کام میں علجہ ہوا تھا مہازا میں نے اسے تھانے ہی میں رہنے دیا مجھے امید تھی اب تک شکیلہ کو ہوش آ چکا ہوگا وہ باقاعدہ اپنے حواس میں ہوگی کوٹھی میں قدم رکھتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میری امید بھر آئی ہے شکیلہ اس وقت بیان دینے کے قابل تھی اس کے ساتھ ہی مجھے یہ اطلاع بھی ملی کہ نادرخان کی بہن اسلام پورا سے وہاں پہنچ گئی ہے اور اس کی شدید فہش ہے کہ میں شکیلہ کی طرف بڑھنے سے پہلے دو باتیں اس سے ضرور کر لوں میں ایک عجیب کشم کشمی مرتلا ہو گیا اس وقت ہم کوٹھی کی زیری منزل پر تھے اور نادرخان میرے قریب کھڑا تھا اسی نے مجھے اپنی بہن فردوس کی خخص سے آگاہ کیا تھا ان لمحات میں نادرخان مجھے خاصا پریشان دکھائی دیا پریشان تو وہ صبح بھی تھا لیکن اس وقت اس کی پریشانی میں حد درجہ الجن اور تزبزب بھی موجود تھا میں نے اس کے کندے کو تھپ تھپاتے ہوئے پوچھ لیا کیا بات ہے نادرخان مہاری بہن فردوس مجھ سے ایسی کون سی خاص بات کرنے والی ہے جناب آپہ فردوس نے مجھے بڑی مسیبت میں ڈال دیا ہے وہ زرچ ہوتے ہوئے بولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کیسے چپ رہا ہوں پہلے ہی کچھ کام پریشانیاں ہیں جو اس نے نیا رٹہ ڈال دیا ہے آخر ہوا کیا ہے میں نے رکھولنے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا کیا کہہ رہی ہے تمہاری آپہ فردوس تم اسے کیوں چپ کرانا چاہتے ہو وہ کہہ رہی ہے آتزدگی والا یہ واقعہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا میں نے سپارک لہجے میں درافت دیا پھر اس کا خیال ہے اببا جی کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت حلاک کیا گیا ہے اوہ میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا بہی تمہاری آپہ تو بالکل پولیس والوں کے انداز میں سوچتی ہے اس کے خیال میں کس نے ایک گہری سازش کر کے قادر خان اور ننے جبران کو موت کے موں میں دکیلا ہے اس کیس میں اچانک ایک نیا اور دلچسپ زاویہ سامنے آ گیا تھا یہ شک مجھے بھی تھا کہ حالات ویسے پیش نہیں آئے ہوں گے جیسا کہ بیان کیے جا رہے تھے چلو کوئی تو میرا ہم خیال بھی سامنے آیا تھا لیکن یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ فردوس کو آتصدگی والا وہ واقعہ قتل کا منصوبہ کیوں لگر آ رہا تھا اسی منظر کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے نادر خان سے وہ سوال کیا تھا وہ سٹھ پٹھائی ہوئے لہجے میں بولا جناب لگتا ہے امی جی کی طرح آپا فردوس کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اس نے توقف کر کے سوال یا نظر سے مجھے دیکھا میں خاموش رہا تو اس نے خود ہی سوال کا جواب بھی دے دیا وہ کہہ رہی ہے چھوٹی امی شکیلہ نے اببا جی کو جلا کر راہ کر دیا ہے میں ایک مرتبہ پھر گہریہ اور طویل سانس خارج کرنے پر مجبور ہو گیا پھر پوچھا کیا تمہاری آپا کے پاس اپنے اس دعوے کا کچھ ثبوت بھی ہے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جناب وہ جن جلاہت آمیز انداز میں بولا ثبوت وعبوت کوئی نہیں ہے اس کے پاس بس اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے اس کی آواز ابھی تک چھوٹی امی کے کانوں تک نہیں پہنچی بڑی مشکل سے تو وہ سمبلی ہے اگر اس نے سن لیا کہ فردوس اسے قادر خان اور جبران خان کی قاتل ٹھے آ رہی ہے تو دوبارہ اس کی ذہنی حالت پہلے جیسی ہو جائے گی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپا کو کیسے سمجھاؤں پہلے ہی میں بہت پریشان تھا آپا نے تو ایک نئی مسئیبت کھڑی کر دی ہے کلجن اور اب طریقے علمہات میں میں نے محسوس کیا کہ نادر خان کی ہمدرگیاں پوری طرح اپنی سوتینی ماشکیلہ کے ساتھ تھی وہ اس کی ذہنی صحت کے حوالے سے بھی بہت پریشان دکھائی دیتا تھا ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ولائے بیبی کے کہے ہوئے یہ الفاظ گھوم گئے چھوٹی بیبی جی تو بڑی تیز اور ہنر والی ہیں بڑے خان صاحب اس کی اداوں پر ریج گئے تھے مردوں کو رام کرنا تو اس کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے ہو سکتا ہے چھوٹے خان صاحب کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا ہو ولائے بیبی کے اس تفسرے کے تناظر میں ذہن لا محالہ یا سوزنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ کہیں نادر خان اور شکیلہ کے درمیان بھی ایسا تعلق تو مجود نہیں جسے معاشرہ اچھی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو میں کسی ثبوت اور حقائق کے بغیر اس سوچ اور سوال پر ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھا میں نے صبح سے اب تک نادر خان کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا تھا وہ صحیح معنوں میں ایک آفت غزیدہ مسئبت زدہ شخص نظر آتا تھا اس اچانک پڑھنے والی اختاد نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مفعود کر کے رکھ لیا تھا کبھی وہ شکیلہ کی حمایت میں دکھائی دیتا اور کبھی اس کی انقالفت میں لہٰذا کسی تھو سبوت کے بغیر اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا ٹھیک نہیں تھا حالکہ شکیلہ اور نادر دونوں ہی میری ہٹ لسٹ پر تھے میں نے نادر خان کی الجن کو کم کرنے کی غرض سے کہا ٹھیک ہے نادر خان میں پہلے تمہاری آپا فردوس ہی سے دو باتیں کر لیتا ہوں شکیلہ سے بعد میں ملاقات کر لوں گا ٹھیک ہے جناب میں آپا کو آپ کے پاس جہیں لے آتا ہوں وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا آپ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کریں گھر میں پہلے ہی صفح ماتم بچھی ہے اوپر سے کوئی اور نیا تماشا نہ ہو جائے تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو نادر خان میں نے سرک کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے تائیدی انداز میں کہا وہ اٹھا اور بیٹھک سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد میں تازہ ترین صورتحال پر غور کرنے لگا اس وقت میرا ذہن نہائی تھی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا آپا فردوس بہت دور کی کوڑی لائی تھی لیکن میرا ذہن اور دل کسی بھی طور یا تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کشکیلہ اتنی بھی بحشیہ اور سنگ دل ہو سکتی ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کی خاطر وہ اپنے دو سال کے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں جلا کر کوئی لاب نہ دے دو منٹ بعد ہی نادر خان واپس آ گیا وہ اپنی آپا کو ساتھ لے کر آیا تھا فردوس نے مجھے سلام کیا اور ایک صوف پر بیٹھ کے میں نے اس کی تسلیے کی خاطر دانستہ ایک چال چلی میں نے باری باری نادر خان اور کانسٹیبل منظور الہی کی طرف دیکھا اور کہا میں فردوس سے تنہائی میں بات کرنا چاہوں گا کانسٹیبل منظور الہی ایک لفظ ادا کیے بغیر اٹھا اور بیٹھے کے دروازے کے سمت قدم بڑھا دیئے وہ نہ صرف یہ کہ میرے اشارے کو سمجھ گیا تھا بلکہ اس نے اس اشارہ نما حکم کی تعمیل بھی کر دی تھی البتہ نادر خان مجھے گہرے تذبذب میں نظر آیا میں نے اس سے پوچھ لیا کوئی مسئلہ ہے نادر خان وہ جی اگر میں بھی ادھر ہی رک جاؤں تو وہ ہیچ چاہٹ عمیز لہجے میں مستفسر ہوا بلکل نہیں میں نے قطیت سے کہا کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں وہ جلدی سے بولا ایسی کوئی بات نہیں جناب پھر کیسی بات ہے نادر خان میں نے اسے تیز نظر سے گھورا میں تو گھر کا آدمی ہوں نجی وہ اپنی بات کی وضاحت میں بولا میں نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا نادر خان میں مانتا ہوں تم اس گھر کے سب سے زیادہ مضبوط ستون اور سب سے زیادہ اہم آدمی ہو لیکن میرا تفتیش کا اپنا ایک انداز ہے میں نے تم سے بھی الیدگی میں پوچھ گچھ کی تھی نا اس وقت ہمارے سوا کمرے میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا میں لمحبر کو متوقف ہوا اور ایک گہری سانس خارج کیا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ میں تمہاری آپا سے تنہائی میں بات کروں گا اور اس کے بعد تمہاری چھوٹی امی سے بھی بلکل الیدگی میں ملاقات ہوگی میری بات سمجھ رہے ہونا اس نے برا سا مو بنایا جیسے اسے میری یہ بات پسندنا آئی ہو تاہم اس نے کسی جراب بحث کی راہ تلاش نہیں کی اور بادرنا خواستہ بیٹھک سے چلا گیا اس کے روائے سے ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ وہاں موجود رہ کر یہ جاننا چاہتا ہو کہ اس کی آپا فردوس اس کی چھوٹی امی شکیلہ کے خلاف کون سا زہر اگلنے والی ہے بہرحال میں نے اس خیال کو ذہن سے جڑکتے ہوئے اپنا روح سخن فردوس کی جانب پھیر لیا وہ جلدی سے بولی ساندار صاحب آپ نے بہت اچھا کیا جو نادر کو باہر بیج دیا ہے بڑا ہی جلہ ہے شکیلہ نے پوری طرح اسے بے کابو بنا رکھا ہے وہ اتنی بیتکلفی سے بات کر رہی تھی جیسے ہمارے بیچ پرونے شناس آئی ہو اس کے انداز میں ججک نام کو نہیں تھی بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے ممکن ہے فردوس کا روئیہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی بے باق اور ججک سے پاک ہو میں نے کوئی جواب دینے سے پہلے بغور اس کا جائزہ لیا اس کی عمر لگ بگ تیس سال رہی ہوگی یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ سات سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اب وہ تین بچوں کی ماں تھی اس کا شہر خاور محمود سبزی منڈی کا ایک معروف آرتی تھا فردوس ترمیانے کا دور مائل بفربہی جسم کی مالک تھی رنگ گنمی اور نین نقش جازب نظر وہ اپنی آنکھوں سے زیادہ تیز ترار اور چالاک دکھائی نہیں دیتی تھی پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا وہ بہت زیادہ باتونی ہے اور غصے کے عالم میں اسے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا دل میں جو کچھ بھی ہو اسے زبان پر لے آتی ہے اسے کسی کا خوف نہیں جس سے جو بھی کہنا چاہے بے دڑک کہہ ڈالتی ہے ایسے لوگ خود کو سچے اور کھرے سمجھتے ہیں لیکن آس پاس کے لوگوں میں ان کا تاثر ایک جگڑالو انسان کی طرح کا ہوتا ہے میں نے اس کی نفسیات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے فوراں ہاں میں ہاں ملائی اور راز ذرانہ انداز میں کہا یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے فردوس مہارا یہ بھائی مجھے بھی ایک گم انلو کا چرخہ لگا ہے وہ خوش ہو گئی اور اتمنان بھرے لہجے میں گولی اب خاصے تیربہ کار تھانے دار ہیں مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو صحیح مانو میں سمجھ جائیں گے میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں میں نے یقین دہانی کرانے والے انداز میں کہا بس تم شروع ہو جاؤ وقت بہت کم ہے اور وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی صرف دس منٹ کے اندر اس نے مجھے چار سال پر مہی ایک سنسنی خیز داستان سنا ڈالی جس میں اس نے شکیلہ کے قدار کو کسی خوبصورت پلیجہ نکال کر کھا جانے والی ڈائن سے تابع کیا تھا اس کے خیال میں ایک قادر علی خان جب سے شکیلہ کے چکر میں پڑا تھا ان کے گھر کو آفتوں اور مسیبتوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا سب سے پہلے ان کی والدہ سابرہ بیگم نے اس درجہ سے دماغت اٹھائے کہ اس کا دماغ ہی اٹھ گیا بقول فردوس سابرہ بیگم اپنے شہر اور گھر سے بے انتہا محبت کرتی تھی جب اس سے پتا چلا کہ اس کا شہر اس کی وفاؤں کا خون کر کے اور زندگی بار کی اس کی خدمت اور ریاضت کو ٹھوکر مار کر کسی کوٹھے والی کا ہو گیا ہے تو اس کا دل ایک چھناکے سے ٹوٹ کر اس کے اندر ہی بکھر گیا اس کانچ محل کی کرچیوں نے سابرہ بیگم کے احساس کو لہو لہان کر دیا وہ اسم بامسمہ تھی اس نے مو سے آواز تک نہ نکالی اور اندر ہی اندر کسی مومی شمع کی معنی میں گھلتی رہی جب یہ دوکھ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے دماغ نے ساتھ چھوڑا پھر حواس بھی جواب دے گئے اور وہ دیوانوں کی طرح پورے گھر میں چکراتی رہتی اور ایک روز اسی پاگلپن میں وہ مکان کی چھت سے گر کر زندگی کی بازی ہار گئے فردوس کی باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے باپ کو ہی ماں کی موت قضمے دار سمجھتی تھی اس لیے سابرہ بیگم کے اندر کال کے بعد جب قادر خان شکیلہ کو گھر لے آیا تو سب سے زیادہ ہنگامہ بھی فردوس ہی نے مچایا تھا اس نے قادر خان کے ساتھ ساتھ اپنی ستینی ماں کو بھی بے نبس نہ ڈالی تھی بہرحال شکیلہ کی مقارفت میں بولتے ہوئے اس نے مجھے مزید بتایا کہ اس کا چھوٹا بائی نادر بلکل بدو ہے اور یہ کہ شکیلہ نے اسے اپنی آداؤں سے رجا کر کارٹ کا انلو بنا رکھا ہے وہ پوری طرح اس کی مٹھی میں جھکڑا ہوا ہے اس کے اشاروں پر ناشتا ہے فردوس کو اس بات کا بڑا قلق تھا کہ نادر اس کی نہیں سنتا اگر وہ اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا تو وہ دونوں مل کر قادر خان کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ شکیلہ کو چلتا کر دے اس نے نادر کو بے حص اور بے غیرت بھی کہا جو اپنی ماں کی موت کو بھی بھول بیٹھا تھا اور ایک ایسی بازاری عورت کے ساتھ مل گیا تھا جو اس گھر کی تباہی کا باعث تھی وغیرہ وغیرہ آخر میں فردوس نے بڑی یقینی لہجے میں کہا ساندار صاحب مجھے پورا یقین ہے یہ آگ اسی عورت نے برکائی ہوگی جس میں میرا باپ جل کر زندگی ہار بیٹھا آپ اس بد کماش عورت کو فرن خانسی پہ لڑکا دیں فردوس ان لمحات میں بہت جذباتی ہو رہی تھی وہ جس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہی تھی ان میں باپ کی محبت کم اور ستیلی ماں سے نفرت زیادہ جلکتی تھی وہ ہر قیمت پر شکیلہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کرانا چاہتی تھی میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اس کے خاموش ہونے پر تھا فردوس تم ایک بات کو فرموش کیے بیٹھی ہو کونسی بات تھاندار صاحب وہ الجن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تم نے شکیلہ کے حوالے سے ماضی کی یہ طویل داستان سنائی ہے ممکن ہے وہ سب ٹھیک ہو تم نے حقیقت بیان کی ہو تمہاری والدہ کی موت کا سبب بلا واسطہ شکیلہ ہی رہی ہو لیکن میں فی الحال اس بحث میں نہیں پڑنا جہتا سر دست میں صرف اتنا کہوں گا کہ آتر صدگی کے اس سوسناک واقعے میں صرف تمہارا باپ ہی جل کر ہلاک نہیں ہوا اس کا ننہ بیٹا جبران بھی اسی موزی آگ کی خوراک بن گیا ہے میں لمحبار کے لئے متضکف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا اگر ہم فرض کر لیں کہ شکیلہ ہی نے خواب بھام آگ بھڑکا کر تمہارے باپ کو موت کا گھاڑ دتا رہا ہے تو اس سوال کا تم کیا جواب دوگی کہ شکیلہ نے اپنی معصوم بیٹے کو زندہ کی انجلا دیا اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ عجیب سے انداز میں ہاتھ مچا کر بولی شکیلہ جیسی بازاری عورتوں سے کچھ بھی بائید نہیں یہ اپنے مطلب کی خاطر عزیز ترین ہستی کو بھی ختم کر سکتی ہیں اور پھر وہ متوقف ہوئی پھر تنزیہ انداز میں بولی اس بات کی بھی کیا گرنٹی ہے کہ شکیلہ نے خیز انداز میں جملہ دورا چھوڑ کر وہ یکدم خاموش ہو گئی اس کی نامکمل بات کو سمجھنے کے لیے مجھے قطن کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی طرف سے میرا دل کھٹا ہو گیا اس نے انتہائی نامکول اور بےہودہ بات کی تھی اپنی سوتینی ماں کی دشمنی میں اس نے باپ اور بھائی کے مو پر کالک تھوکنے سے بھی کوئی تکلف نہیں بڑھتا تھا اس کی یہ حرکت مجھے سخت ناغوار گزری میں نے قدر سخت لہجے میں کہا فردوس بیگم کیا تم نے یہی اہم باتیں مجھ سے کرنا تھی تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا تو آپ کی نظر میں یہ باتیں فضول ہیں اس بات کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا کہ کیا فضول ہے اور کیا مفید میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا فیلحال تو تم مجھے اتنا بتاؤ کہ اپنے دعویے کی ثبوت کے لیے تمہارے پاس کوئی تھوست تلیل ہے دعویے میں نے کون سا دعویے کیا ہے وہ توجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی میں نے قدر سخت لہجے میں کہا لگتا ہے تمہاری یاد داشت خاصی کمزور ہے فردوس بیگم میں اس دعویے کی بات کر رہا ہوں جو تم نے اپنی سوتیلی ماں کے عبارے میں کیا ہے کہ اس نے خوابگاہ میں آگ لگا کر تمہارے باپ کو موت کے گاڑ اتارا ہے ثبوت تو کوئی نہیں ہے میرے پاس وہ بے پروائی سے بولے لیکن مجھے یقین ہے یہ کارستانی اسی شیطان آرکی ہے اس کی ہٹ درمی کو دیکھ کر مجھے گصہ تو بہت آیا لیکن میں برداشت کر گیا اور موت دل انداز میں کہا بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے فردوس بیگم بفرض محال اگر میں تمہاری زبانی کلامی بات کا یقین کر بھی لوں تو اس عمر کو عدالت میں بھی پیش کرنا ہوگا اور عدالت انسانی جذبات و احساسات کو کچھ نہیں سمجھتی اور نہ ہی لوگوں کے اندازوں کو کوئی حمیت دیتی ہے وہاں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم کرنا پڑتے ہیں میرا خیال ہے اب تو تم میری بات سمجھ گئی ہوگی وہ ہار ماننے کے موڈ میں نظر نہیں آتی تھی زدی لہجے میں بولی خاندار صاحب آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں لیکن میں کہتی ہوں یہی عورت اببا جی کی قاتل ہے پہلے اس نے ہماری ماں کو ختم کیا اب باپ کی جان بھی لے لی یہ کسی منحوس چڑائل سے کم نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے فردوس بیغم میں اس موضوع پر تم سے بعد میں بات کرتا ہوں پہلے ذرا تمہاری سوتیلی ماں کا بیان کلم بند کر لوں اور ہاں اس دوران تم یہ بھی سوچ لینا کہ آخری شکیلہ نے کون سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہوگا کیونکہ کوئی بھی شخص کسی غرضی کسی مقصد کے لیے اتنا سنگین قدم نہیں اٹھاتا وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں نے اسے بہت مایوس کیا ہو یہ ٹھیک ہے کہ میں نے نادرخان اور شکیلہ کو سرخ دائروں میں بند کر رکھا تھا ان کی ذات شک و شبع کے حلقے میں دکھائی جاتی تھی لیکن بغیر کسی ثبوت یا سراغ کے ان پر چڑھ دارنا سراسر زیادتی ہوتی میں نادرخان کا انٹرویو کر چکا تھا اور اب شکیلہ کی باری تھی بہت سی باتیں ابھی تک جواب طلب تھی شکیلہ کا بیان لینے کے بعد ہی میں کسی حتم نتیجے پر پہنچ سکتا تھا یہ بھی ممکن تھا فردوس کا دعویٰ بلکل ٹھیک ہو لیکن میں تیربے اور منطق کی کسوٹی پر رگڑے بغیر کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نادرخان کی معیت میں شکیلہ کے پاس پہنچ گیا کمرے میں شکیلہ کے علاوہ ولایت بیلی بھی موجود تھی جو مجھے دیکھتے ہی اٹھ کڑی ہوئی اسی لمحے نادرخان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ولایت کو اشارہ کیا اور وہ کھڑے کھڑے الٹے قدموں کمرے سے نکل گئی نادر اپنی ستیلی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا یہ اس علاقے کے تھاندار ہیں ملک سفدر حیات میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شام کو آپ کا بیان لینے آئیں گے شکیلہ نے نحیف آواز میں مجھے سلام کیا قدر سیدھی ہو کر بیٹھ گئے میں نے شاہستہ انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا اور ایک پرسی کھینچکار اس کے بیڈ کے قریب بھی بیٹھ گیا شکیلہ نے بیڈ کی پشت گاہ سے ٹیک لگا رکھی تھی اس نے اپنے جسم کو گھٹنوں در گرم لحاف میں شبا رکھا تھا تاہم دونوں بازو اور چہرہ کھلا ہوا تھا اس نے گھٹنوں برد دونوں ٹراغوں کو فورڈ گا رکھا تھا اس کے چہرے پر نکاہت اور پزمردگی جھلکتی تھی اور ایسا کیوں نہ ہوتا جتنے بڑے صدمے سے گزری تھی بلکہ گزر رہی تھی وہ کسی بھی ہٹے کٹے انسان کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا میں نے دن میں بھی شکیلہ کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی تھی لیکن اس وقت وہ گہری بھی ہوشی میں تھی اور اب میں اسے بڑے واضح انداز میں دیکھ رہا تھا کیلہ انتہائی خوبصورت اور جازوے نظر عورت تھی قادر خان نے اس کے حصول کے لیے پانچ ہزار روپے خرج کر کے کوئی گھاٹے کا سعودہ نہیں کیا تھا کوئی بدلوالا قدردان اور صحابہ حسیت شعب سے اسے پانے کے لیے اپنی تمام دولت اس کے قدموں پر نشاور کر سکتا تھا تاہم علمہات میں شکیلہ کا حسن اور شہدابی مان پڑ گئی تھی وہ انتہائی افسردہ اور ملول دکھائی دیتی تھی کیوں حسوس ہوتا تھا بری بہار میں خیزہ نے اسے چاٹ ڈالا ہو وہ بیوگی کی دویز چادر اوڑے مرقعہ حضوں ملال بنی بیٹھی تھی نادر خان ابھی تک کمرے میں مجود تھا میں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا وہ میری آنکھ سے جھلکتے اشارے کو فوراں سے پیش تر سمجھ گیا اور جزبز ہوتے ہوئے بولا خاندار صاحب آپ چھوٹی امی کا بیان لے لیں میں ادھر کمرے سے باہر مجود ہوں اگر کسی مرلے پر میری ضرورت پیش آ جائے تو آپ مجھے آواز دے کر بلا سکتے ہیں میں نے اس بات میں سر ہلانے پارک ٹکا کیا وہ کمرے سے نکل گیا میں نے واضح طور پر محسوس کیا وہ کمرے میں رکھ کر ہمارے گفت کو سننے کا فاش مند تھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ اس کی غیر مجودگی میں شکیلہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس کے خلاف جاتی ہو میں نے نادر خان کے سرویے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا اور شکیلہ کی جانب متوجہ ہو گیا سب سے پہلے تو میں نے اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا اس کے بعد صبح والے اندھوناک واقع پار گہرے رنجو غم کا اظہار کیا انہائے تھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا شکیلہ بی بی آتس زدگی والے اس واقعے نے مجھے ذہنی طور پر انجھا کر رکھ دیا ہے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کی ابھی تک کوئی توضیح نہیں ہو سکی مجھے امید ہے تم میری الجن کو ضرور دور کر دو گی وہ کمزور سی آواز میں بولی مجھے یوں لگتا ہے اگر میں بولوں گی تو میرا کلیج جب ہٹ جائے گا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں نے غم پستفان کو اس طرح اپنے اوپر جھیل رکھا ہے لیکن قلمہ بار کو رکی پھر ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کروں گی حالانکہ اب اس سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں پوچھنے اور بتانے کے لیے باقی کیا رہ گیا ہے جب قادر خان اور جبرو ہی نہیں بچے تو بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں نمی اترائی علمہ ہاتھ میں شکیلہ مجھے ایک ایسی دل شکستہ اور اساب زدہ عورت نظر آئی جس کی دنیا لٹ گئی ہو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا وہ اپنے شہر اور دو سالہ بیٹے جبرو کو یاد کر کے بہت دکھی ہو گئی تھی میں نے ہمدردی بڑے لہجے میں کہا شکیلہ میں تمہارے دل اور دماغ پر تاری بوجھ کی شدت کو سمجھ سکتا ہوں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر تم بات کرو گی تو اس سے بڑی حد تک تمہارا غبار دھل جائے گا لہٰذا پہلے تو تم نہائے تھی مقصر الفاظ میں مجھے بتاؤ جزشتہ رات اس کوٹھی کی بالائی منزل پر کیا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد اگر میں ضروری سمجھوں گا تو تم سے کوئی اور سوال بھی کر لوں گا وہ چند مہات تک خاموشی سے یکتک مجھے دیکھتی رہی ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے آر پار نتکنے کی کوشش کر رہی ہو میں سمجھ گیا وہ اپنے بکھرے ہوئے ذہن اور منتشر خیالات کو یکتیا کرنے کی سائی میں مصروف تھی میں اس کے بولنے کا منتظر رہا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھوئے کھوئے انداز میں بتانا شروع کیا اس کی آواز سے گہری افسردگی جلکتی تھی مجھے رات کے آخری پہر باتروم جانے کی حاجت محسوس ہوئی لہٰذا مجھے نیچے آنا پڑا اوپر والے باتروم میں ابھی پانے کا سسٹم بحال نہیں ہوا اس لیے ہم بھی نیچے والا باتروم ہی استعمال کرتے ہیں جب میں واپس اوپر آئی تو اس نے لمحابر کو توقف کر کے ایک خوف صدا جھرزری لی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سراسیمہ انداز میں بولی میں جس کمرے کو امن و سکون میں چھوڑ کر گئی تھی وہ کسی تنور کی معنی دہکا ہوا تھا مجھے ہر طرف آگ ہی آگ نظر آئی اور اس آگ کے اندر قادرخان اور جبرو اس کی آواز رند گئی پھر پھر کیا ہوا تھا میں نے اس کی حمد بنداتے ہوئے پوچھا روحانسی آواز میں بولی یہ قیامت خز مندر دیکھ کا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں بچانے کے لیے کیا کروں آگ بڑی بے دردی سے انہیں نگلتی جا رہی تھی خود کو بے بس اور لاچار پا کر میں کمرے سے باہر دوڑ گئی اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے آگ آگ چلانا شروع کر دیا میری پکار پر ولایت سامنے آئی اور میں نے اسے بتایا کہ ہمارے کمرے میں آگ بڑک اٹھی ہے اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوتا رہا نادر غلام حسین اور ولایت بی بی کب اوپر پہنچے اور انہوں نے آگ بجھانے کے سلسلے میں والے منزل پر پہنچایا میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی وہ اپنی بات مکمل کر کے خموش ہوئی تو میں شش و پنج میں پڑ گیا اس نے واقعی مختصر افاظ میں بیان دیا تھا اور شکیلہ کے اس بیان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میری معلومات میں اضافے کا باعث بنتی یہ باتیں ولایت بی بی اور نادر خان کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی تھی اس کا مطلب یہی تھا کام کی کوئی بات سامنے لانے کے لیے مجھے سوالات کا سہارا لینا تھا لہٰذا میں شکیلہ کی جانب متوجہ ہو گیا شکیلہ بی بی میں نے بڑی رساند سے اسے مخاطب کیا آتش زدہ خواب گاہ میں مجھے گھی والا ایک سیر کا خالی ڈبا نظر آیا تھا آگ نے اس کا ہلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے کیا تم بتا سکتی ہو بناسپتی گھی والا وہ خالی ڈبا کس مقصد سے وہاں رکھا گیا تھا اس نے الجی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا پھر تعجب خیز انداز میں بولی گھی والے کسی خالی ڈبے کا ہمارے کمرے میں کیا کام نہیں جناب آپ جس ڈبے کا ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی وہ لمح بر کو متوقف ہی پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا ہمارے گھر میں تو پانچ سیر گھی والا ڈبا آتا ہے میں نے چونکار اس کی طرف دیکھا اور پوچھا یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ایک سیر گھی والا ڈبا کبھی اس گھر میں آیا ہی نہیں نہیں جی وہ دو ٹوک انداز میں بولی نہ کھالی اور نہ ہی گھی سے برا ہوا یہ تو بڑی عجیب بات ہے میں نے پر سوچ انداز میں کہا کبھی اس گھر میں بناس پتی گھی والا ایک سیر کا ڈبا کبھی آیا ہی نہیں تو پھر وہ تمہاری خوابگاہ میں کیسے پہنچ گیا اس نے اسے وہاں پہنچایا یہی بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کھانیدار صاحب وہ جن بری نظر سے نری طرف دیکھتے ہوئے بولی پھر اس تفسار کیا کیا آپ نے اس ڈبے کے بارے میں نادر خان سے پوچھا تھا ہاں پوچھا تھا میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا مہاری طرح اس نے بھی اپنی لاعلمی کا اظہار کیا ہے بہرحال تم چاہو تو میں تمہیں خوابگاہ میں مجود وہ آفت زدہ ڈبا دکھا سکتا ہوں شکیلہ نے مذکورہ ڈبے کو دیکھنے کی خواہش زار کی اور نہ ہی سرے سے انکار کیا بس مضمحل انداز میں مجھے دیکھتی چلی گئی میں نے جائے وقوعہ کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد متاثرہ خوابگاہ کو بند کر کے دروازے پر سکھانی تالہ لگا دیا تھا نادر کو وہ ڈبا دکھانے بھی میں اس سے اپنے ساتھ لے گیا تھا اس تالے کی چابی اس وقت بھی میری جیب میں تھی میں نے شکیلہ سے ایک نہائی تھی اہم سوال کیا تم تو جانتی ہی ہوگی کہ پچھلے دنوں نادر خان کا تلائی لاکٹ گم ہو گیا تھا نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی یہ بات میرے علم میں تو نہیں ہے کب کھویا تھا اس کا لاکٹ شکیلہ کے اس حتمی جواب نے مجھے چونکا کر رکھ دیا وہ ایک نئی اور خلافت وقت کو بات کر رہی تھی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں جانتی ہوگی اور میں اسے بتاؤں گا کہ وہ گمشدہ تلائی لاکٹ بھی اسی فاپ با سے ملا ہے یہاں صفاق آگ رہے تو جیتے جاگتے انسانوں کو جلا کر کوئی لب نہ ڈالا تھا مگر اس نے تو کہانی ہی اٹھ کر رکھ دی تھی یہ کیسے ممکن تھا کہ لاکٹ کی گمشدگی کا اسے علم نہ ہو میں نے اس کے ذہن کی بات کو سامنے لانے کی غرصتے سوال کیا شکیلہ تم بڑی عجیب بات کر رہی ہو نادر نے خود مجھے اپنے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا ہے اور جب اسے پتا چلا تو اس کا کھویا ہوا لاکٹ مجھے تمہاری خواب با سے ملا ہے تو وہ بہت حیران ہوا پرم اسے پوچھنے لگا تو وہ لاکٹ وہاں کیسے پہنچ گیا میں بھلا اس کے سوال کا کیا جواب دیتا میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم سے پوچھنے کے بعد بتاؤں گا اور تم تو سرے سے ہی اس لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں ہو حیرت ہے ایک چیز کی خب کو خبر ہے اور صرف تم ہی لاعلم ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں واقعی نادر خان کے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی وہ گہری سنجیدگی سے بولی کہ نادر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مجھے اپنے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تھا اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ اسے میرے سامنے لے کر آئیں شکیلہ کے لہجے میں قطعت کو دیکھتے ہوئے میں سوچ نے پڑ گیا نادر نے مجھے بتایا تھا اس نے چھوٹی امی اور اببہ جی کو اپنے لاکٹ کی گمشدگی سے آغا کیا تھا شکیلہ نے فوراں فتوہ جاری کر دیا تھا کہ وہ لاکٹ گھر سے باہر کہیں کھویا ہوگا اور اب یہی شکیلہ لاکٹ کی گمشدگی سے لاعلمی ظاہر کر رہی تھی بلکہ نادر سے سامنا کرانے کو کہہ رہی تھی میں نے ایک چال چلتے ہوئے بات کو تھوڑا گھما دیا میں نے اس سے کہا نادر نے ایسا کوئی دعویٰ تو نہیں کیا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس واقعہ کا سارے گھر کو پتا ہے مہارے دونوں ملازمین ولایت بی بی اور غلام حسین اس لاکٹ کو تلاش کرتے رہے ہیں اس سے تم بے خبر کی ہو نادر نے تو مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ متوفق قادر خان نے اس سے کہا تھا جانے والی شائع کا غم نہ کرو میں تمہیں ایسا ہی دوسرا نیا لاکٹ دلا دوں گا ہو سکتا ہے باپ بیٹے میں ایسی کوئی بات ہوئی ہو لیکن میں اس سے قطعی لاعلم ہوں وہ ٹھوس لہجے میں بولی دراصل میں نادر کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی ہوں آخری جملہ شکیلہ نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیا تھا جیسے وہ نادر خان سے خوش نہ ہو ستیلے ماں بیٹے کے تعلقات کا یہ ایک نیا زاویہ میرے سامنے آ رہا تھا ورنہ نادر کو تو میں نے شکیلہ کے لیے خاصہ فکر مند اور پور تشویش دیکھا تھا آپہ فردوز کو بھی یہی غم مارے جا رہا تھا کہ اس کے سغے بائی نادر خان کی ستیلی ماں کے ساتھ خوب بنتی ہے مگر نادر خان کے حوالے سے شکیلہ کا روئیہ اس کے بلکل برعکس نظر آ رہا تھا اور یہ میرے لیے چونکنے کی بات تھی میں نے شکیلہ کے کہے ہوئے آخری جملے کی روشنی میں اس سے پوچھ لیا کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے نادر خان خاصا اکھڑا اور غصے والا ہے وہ برا سا مو بناتے ہوئے بلی سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو